بیلاک ایک ذاتی انٹریسٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی وہ بنیادی طور پر پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن سکھیرا صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں چاہ رہا ہوں کہ دے دیا جائے کیونکہ جو ہم سوالات کریں گے اور اس میں کوئی ہارٹ ٹاک بھی ہوگی لیکن ایک تناظر میں پولیس کا کہ سسٹم کیا ہے اور پولیس کے کنسٹرینٹس کیا ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ انٹریو کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ دیکھیں کوئی پاپلیشن جو ہے وہ پنجاب کی ایک سو تین ملین ہے یہ ایک گیسٹی میٹ ہے کیونکہ آپ کو باتا ہے ستانوے کے بعد سے کوئی سینسس نہیں ہوا پولیس کی جو سٹرینٹھ ہے اس وقت وہ ہنڈرن ایٹی تھی تھاونڈ ایک لاکھ ترہاسی ہزار جو ہے وہ سٹرینٹھ ہے اور یہ اس میں جو پولیس کا جو پاپلیشن کا جو ریشو ہے کہ بارہ سو پچاس لوگ کے لیے ایک پولیسمن ہے جو نومل پولیس رول سٹینڈرڈ ہے وہ ہے ایک پولیسمن فور فور ہنڈرنٹ فٹی پیپل لاہور جو ہے یہ تو پنجاب کا تھا لاہور میں یہ ریشو ون ریشو فور ہنڈرنٹ ترٹین ہے کراچی میں ون ریشو فور ہنڈرنٹ سکسٹی ایٹ ہے ڈیلی میں ون ریشو ون نائنٹی ایٹ ہے ممبئی میں ون ریشو ٹو نائنٹی فور ہے اور لندن میں وان ریشو وان ففٹی سیون ہے اب اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے وہ پوائنٹ ایڈی سیون بلین ڈالرز بنتا ہے اس کا اگر آپ کمپیرزن کریں انڈین پنجاب کے ساتھ تو ان کا پوائنٹ فوری ون بلین ڈالرز ہے ٹرکی کا آٹھ اشاریہ پانچ اور میٹرپولٹن پولیس جو لندن ہے اس کا سکس پوائنٹ فائیس سکس بلین ڈالرز اور یہ جو پر کیپٹا جو سپنڈنگ ہے آٹھ اشاریہ چوالیس ڈالر جو ہے وہ ہمارے پنجاب میں ہے پندرہ اشاریہ نو جو ہے وہ انڈین پنجاب میں ہے ایک سو پینٹیس ڈالر جو ہے پر کیپٹا پر اینم وہ ترکی میں ہے اور سات سو چوون جو ہے ڈالر پر کیپٹا پر اینم وہ لندن میٹ پولیس کا بجٹ ہے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوالات ہم اٹھائیں گے اور وہ اہم سوالات ہیں لیکن ایک اس کا ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پولیس کے کنسٹرینٹس اور سسٹم کے کنسٹرینٹس کیا ہیں سکرہ صاحب بہت شکریہ پچھلے دنوں آپ نے ایک بریفنگ بھی دی اس حوالے سے اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ انیشیٹیوز جو آپ نے لیے ہیں اور یہ میرے پاس لسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی ریفارمز ہو رہے ہیں یہ اسی فورس کنفیگریشن کے اندر ہو رہے ہیں جو کہ برطانوی راج سے چلی آ رہی ہے مثلا دو ہزار دو کا پولیس آرڈرس ہا ایک بہت بولڈ اٹیمٹ تھی اس سے پہلے بھی اٹیمٹس ہوئی لیکن یہ ایک بہت بولڈ اٹیمٹ تھی لیکن بدقسمتی سے مشارف صاحب کے زمانے میں ہی ڈائیلیوٹ ہو گئی اب سندھ جو ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹ پہ واپس جا چکا ہے خیبر پختون خان نے اپنا ایک ایک بنایا ہے اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس کا آپ کا جو آہ جو اپروچ ہے پولیسنگ کی طرف وہ کس ایکٹ کے تحت ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹ کے تحت ہے آپ کا کوئی اپنا ایکٹ ہے دو ہزار دو کے کوئی فیچرز ہیں what exactly is governing essentially آپ یہ کہلیں کہ دو ہزار دو کے تحت جو پلیس کی organization جس طرح وہ کھڑی ہونی تھی وہ پوری طرح اس طرح کھڑی نہیں ہو پائی ہمارے نظریک سب سے زیادہ اہم جو چیز تھی کہ ہمارے سارے جو system تھے وہ obsolete اور outdated ہو چکے تھے with the passage of time جو design original تھا لا تو نیا آ گیا لیکن جو پلیس organization تھی وہ پورے پرانے لا کے تحت ہی کھڑی ہوئی تھی وہی training وہی orientation اور اسی طرح جو ہے manual record keeping اور وہ جس crime کے لیے یا جس security environment کے لیے وہ design تھا وہ خاص طور پہ 80s کے بعد بڑی drastically change ہوئی اور وہ والے crime introduce ہوئے جو کہ پہلے جو پولیس لا تھے اس میں وہ crime exist ہی نہیں کرتے تھے جیسے اس وقت cattle theft تھا تو vehicle theft تھا ہی نہیں اب cattle theft جو ہے وہ نہ ہونے کے بنابراہ لیکن vehicle theft جو وہ main challenge بن گیا ہے kidnapping for ransom جو تھا وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا kidnapping for ransom ایک crime نیا آ گیا یہ جو ایک لاکھ 83 ہزار جو آپ کی strength ہے اور I am assuming کہ یہ آپ کی strength اس میں آپ کے سارے پولیس کے لوگ شامل ہیں اس میں جو auxiliary وہ ہے وہ اس میں شامل رہی ہیں ان کا skill set کیا ہے کیا یہ فورنسک ایکسپرٹس ہیں کیا یہ communication کے ایکسپرٹس ہیں ان کا skill set ہے کیا دیکھیں یہ ایک لاکھ 83 ہزار جو strength ہے اس میں سے ایک لاکھ چھبیس ہزار جو ہیں وہ constables ہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار اور اٹھارہ ہزار جو ہے وہ head constables ہیں تو بلگ constabulary کا جو ہے وہ ان دو ranks میں ہیں اور primarily یہ دو ranks جو ہیں وہ assist کرتے investigating officer کو یا security or line arter duties جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں جو ان کا charter of duty ہے باقی rest جو ہمارا rank ہے assistant sub inspector سے لے کے inspector تک وہ investigation بھی کرتے ہیں پلس وہ نیچے یہ جو ہمارا tier ہے اس کو command بھی کرتے ہیں انویسٹیجیشن میں لائنڈ آرڈر میں security میں تو اس لحاظ سے جو ہمارا ایک gap ہے انویسٹیجیشن والی سائیڈ پہ وہ بڑا سیانہ تھا سو آپ بیسکل یہ کہہ رہے ہیں کہ force کی جو بڑی تعداد ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا major skill set کوئی نہیں ہے وہ صرف assist کر سکتے ہیں یا lawyer order کے حوالے سے یا security duty دے سکتے ہیں شڑکوں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں بی بی آئی پی مومنٹ کے دوران لیکن ان کا essentially policing کا کوئی skill set نہیں ہے policing کے اب major تین شعبیں ہیں ایک شعبہ ہے لائنڈ آرڈر کا ایک شعبہ ہے security کا اور ایک ہے ہارڈ کور انویسٹیجیشن کا انویسٹیجیشن کے حوالے سے یقیناً جو بلک ہے یہ بطور assistant تو کام کرتے ہیں investigating officer کے لیکن انویسٹیجیشن کے ایس سچ ان کی کوئی specialized skill نہیں ہے ان کی اگر کچھ skill ہے تو وہ security اور لائنڈ آرڈر کے حوالے سے زیادہ ہے ابھی یہ جو گیپ تھا ہم نے recently جو ہمارے انویسٹیجیشن آفسر کی اسٹنٹ ہے اس کو ہم نے ان آس کی ہے اس کا ہم نے ایک تو پہلے ایس ای رینگ پہ ہم ریکروٹ کرتے ہیں ہم نے سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ شروع کی ہے اور اس میں ہمیں بہت اچھا ہمیں رسورس ملا ہے اور وہ جو system design تھا جو محرر اور sho اور تفتیشی ریکارڈ کیپنگ کرتے تھے وہ تھانے کے design تھا پچاس سے پنجتر ایف آئی آرز پہ اب تھانہ جا جو خاص طور پر اربنز ہیں وہاں پہ ایک ہزار سے دو ہزار تک ایف آئی آر درجہ ہو رہی ہے تو وہ manual ریکارڈ کیپنگ آپ ممکن ہی نہیں رہا اس وجہ سے جو ہمارا جو criminal ہے اس کا ہم ٹریک رکھنے میں ناکام ہو گئے اور وہی وجہ ہے کہ وہ ایک criminal جو ہے وہ بار بار crime کر رہا ہے اور وہ ہمارے ریڈار پہ صرف manual ریکارڈ کیپنگ کی وجہ سے اسرے نہیں آتا اور ہم rely کر رہتے ہیں institutional memories پہ جو officer ہوتے ہیں وہ موڈس اپرینڈیس سے وہ ڈازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں ہو سکتا ہے اب ہم نے massive computerization کا program شروع کیا ہے اس gap کو bridge کرنے کے لیے اور انشاءاللہ جب یہ complete کر لیں گے project تو پھر ہمیں ہمارا تفتیشی افسر بھی بالکل اسی طرح investigation کر رہا ہوگا جس طرح آپ وائرل کے ملک کمپیوٹر پہ desk پہ بیٹھ کے کر رہا ہوگا یہ computerization کا کچھ کام تو شروع ہو گیا آپ کا یہ کب تک مکمل ہوگا computerization یہ بڑا ایک difficult task ہے اس پہ اس سے پہلے بھی بڑی attempts ہیں لیکن بدکسی چیز اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہم نے بہت یہاں پہ ایک brainstorming کی یہاں پہ ایک officers کا ایک cell بنایا ہے اور ان کو skills کو ان کی education کو سامتے رکھتے ہوئے ان کی commitment کو اور ہم نے جو major apps بھی کچھ develop کی اور پھر major ہم نے develop کرنے تھے جو اب software ہیں اس میں پنجاب government ایک پنجاب آئی ٹی board بنائے ہوئے پی ای ٹی بی جس کو کہتے ہیں پی ای ٹی بی کو ہم نے جب بلوایا اور ان کو ہم نے کہا کہ ہم computerization کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے excited تھے کہ یہ پنجاب government کا wire department ہے جو خود ہمارے پاس چل پہے ہیں اور interest لے رہے ہیں اور انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور انہوں نے ہمیں بہت اچھے state of the art جو ہے وہ software develop کر کے دیئے ہیں جس میں police complaint management system ہے جس میں police record management system ہے جس میں crime criminal کے حوالے جس کو ہم سی آروں کہتے ہیں criminal record management system ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے apps ہیں جو انہوں نے ہمیں develop کر کے دیئے ہیں اب تو خیر یہ ہو رہا نا کہ آپ لوگ دو کام کر رہے ہیں if I remember correctly ایک تو جو شخص بھی arrest ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے وہ record اس کا جو ہے اس computerized database میں جا رہا ہے اس کے علاوہ جو پیچھے والے ہیں ان کو بھی آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس record میں لارہے ہیں پہلی complaint ایک جنرل جو common citizen جو ہے اس کو اگر ہم کہیں تو اس کی پہلی complaint police سے یہ تھی کہ جی police کا رویہ ٹھیک نہیں rude and indifferent behavior ہے کہ آپ تھانے میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی یقین نہیں ہے کہ کوئی اچھے طریقے سے آپ کو پیش آئے گا اس کا اندردانہ رویہ ہوگا اخلاق سے پیش آئے گا اور آپ کی مدد والا رویہ ہوگا دوسری جو complaint تھی نارجیسٹیشن آف complaint کے کوئی رپڑ لکھوانی ہے ف آئی آر لکھوانی ہے تو وہ جب تک سفارش نہیں ہوگی یا آپ آپ رشوت نہیں دیں گے تو وہ درج نہیں ہوگی تیسری تھی فالٹی investigation کے تفتیشوں کا میار جو ہے وہ بہت ناکت ہے اور چوتھی corruption تھی تو ہم نے بالکل یہ سارا study کیا کہ یہ جو complaints خاص طور پر پہ پہلی جو دو complaints ہیں اس کو ہم کیسے address کریں تاکہ عام شہری تھانے میں جاتے ہو جو خوف زدہ ہے اور وہ یہ ڈھونڈتا سفارش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرا بتمیزی سے پیش آئے گا اور مجھے ماں پہ رشوت دینی پڑے گی تو پہلے سب سے پہلے تو پلیس کی access جو ہے عام شہری کے لیے وہ جس کے لیے آپ نے فرنٹ ڈسکس بنایا ہے اب اس کے لیے ہم نے سیولین سٹاف کا فیصلہ کیا کہ ہم آئی ٹی گریجوئیٹ لڑکے لڑکیاں ینگ جو ہے مارکیٹ سے ہم رکروٹ کریں ان کو ہم نے رکروٹ کیا ان کو اچھی ٹیننگ دی اور مارکیٹ سے ہم نے بہت بہتر جو ہے ہم نے ان کو پی دی یہ جو یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں یہ پولیس کی سٹرنگت پہ ہیں یا یہ یہ کانٹریکٹ پہ ہیں گورنڈ پنجاب کے ساتھ ہیں ان کا کیا سروس سٹرکچر کیا ہے یہ ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایسا انیشلی ابھی ہم نے ان کو کانٹریکٹ پہ رکروٹ کیا ہے اور ہم ان کو اس کے بعد جب پوربیشن پیریڈ ان کا دو سال کام نہیں رکھا ہے کہ دو سال کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جن کی سٹس ٹیکٹری ہم سمجھیں گے ہر لحاظ سے سروس ہوگی تو ان کو ہم پھر ریگولر کریں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک بنیادی ایشو ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں آرہا دوہزار دو کا پولیس آرڈر بھی اس کی طرف نہیں آیا تھا اور اگر میں پیچھے چلا جاؤں برطانوی راج میں تو انہوں نے باقی برے صغیر کے لیے تو ناردن آئیلنڈ کا کنسٹیبلری موڈل جو ہے وہ انہوں نے ایڈاپٹ کیا لیکن ان کے جو ریزیڈنسی ٹاؤنز تھے کیلکٹا ہو گیا مدراس ہو گیا بومبے ہو گیا وہاں پہ انہوں اور ہمارے اس خطے میں بنگلہ دیش میں شلنکا میں نپال میں انڈیا میں میٹرپولٹن پولیسنگ جو ہے وہ اس کا کانسپٹ ہے اور میٹرپولٹن پولیسنگ کا بہت گہرا کانسپٹ ہے لوکل گورنمنٹس کے ساتھ اور میورل آفیس کے ساتھ تو یہ ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں کیا کنسٹرینٹس کیا ہیں کیا ویسٹڈ انٹریس ہیں پولیس آرڈر جو ہے اس نے بلکل جو اربن موڈل ہے اس کی رکوائرمنٹ وہ پوری کرتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو پوری طرح ہم امپلیمنٹنگ کر پائے لیکن اب گریجولی انشاءاللہ جو اس میں انسٹیٹویشن مسنگ تھے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم آن گراؤن ان کو لائیں گے اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اگر پولیس اپنا ریکارڈ ہی مینٹیننگ کر پا رہی تو باقی سسٹم اس نے کیا امپلیمنٹ کرنے تو ہم نے پہلا فوکس اس پہ کیا کہ ہم اپنا کمپلین مینجمنٹ ریکارڈ مینجمنٹ ہیومی رسورس مینجمنٹ یہ ساری چیزیں جائیں اس کو ہم آئیٹی پہ لے کے ہیں اور اس سے ہماری ایفیشنسی ہماری اکونٹیبیلیٹی اکسیسیبیلیٹی لوگوں کی وہ اس کو بہتر کریں تو یہ انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ فرد جنوی ٹو تھوزن سیمنٹین جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ پنجاب کے تمام پولیس ٹیشن جو ہے ان کو ہم آئیٹی پہ لے آئیں گے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کے تین ٹیئرز ہیں اس وقت ریکروٹمنٹ کے ایک آپ کا کانسٹیبل کا ٹیئر ہے ایک آپ کا جو ہے وہ سب انسپیکٹر کا ٹیئر ہے یہ دونوں پروینشل ہیں اور ایک آپ کا فیڈل کارڈر ہے جو کہ آپ کا پی ایس پی جب آپ میٹرپولیٹن پولیسنگ کریں گے تو آپ کو یہ تینوں جو ریکروٹمنٹ کے جو ٹیئرز ہیں ان کو اور آپ کو ریکروٹمنٹ بلکل مختلف طریقے سے کرنی پڑے گی ڈیریکٹ ریکروٹمنٹ کرنی پڑے گی پولیس اکیڈمیز آپ کو بنانی پڑے گی اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ٹو تھوزنڈ ٹو کا آرڈر جو ہے وہ اربن پولیسنگ کی طرف جاتا ہے لیکن فنڈمنٹل ایشو کی طرف وہ بھی نہیں جاتا دیکھیں یہ جو تین ٹیئر ہیں یہ مختلف موڈل ہیں مختلف دنیا کے وقت اور وہ جو لوکل کنڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی دو موڈل دنیا میں بنیاد بنے ہیں پولیسنگ کے ایک رومن موڈل ہے جو کہ سینٹرلائز پولیس فورس ہوتی ہے جو کہ سینٹرل یورپ کے تقریبا تمام ملکوں نے اس کو اپنایا ہے اور ایک انگلو سیکسن موڈل ہے جو لوکل بیس موڈل ہے کہ پولیسنگ بائی دی فار دا سوسائیٹی بائی دا سوسائیٹی آپ کہہ لیں کہ آپ لوکل جو ہے کانسٹیبل پر رکروٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر آپ اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ وہ ایگزیمینیشن جو ہے وہ پرموشن کے دیتا ہے اور وہ نیسیسری ٹیننگ حاصل کرتا ہے اور وہ اوپر موو کرتا جاتا ہے اور جو وہ نہیں کوالیفائی کرتا تو وہ وہیں سٹے کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا جو سینٹرل موڈل ہے جس میں ایک نیشنل لیول کی پولیس ہوتی ہے جس طرح نیشنل آرمی ہوتی ہے اور بہت سارے ملکوں نے وہ موڈل بھی اپنایا ہوا ہے پھر اسی طرح جو رکروٹمنٹ کے لیول ہیں وہ مختلف ملکوں نے اپنی جو لوکل رکوائرمنٹ ہیں جو ایڈوکیشن کے سٹینڈرز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں ہمارا موڈل جو ہے ایڈوکیشن سٹینڈرز اتنے جو ہیں وہ نہیں ہیں میاری اور کمانڈ کے لیے انہوں نے دیکھا کہ ہمیں ایڈوکیٹر لوگ چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے ایک سینٹرل آئی سیبل سرسز کا جو ہے وہ سسٹم انٹرڈوز کیا جس میں صرف پولیس نہیں تھا باقی بھی میک میں تھے باقی بھی میک میں تھے میں نے ایک وقفہ لینا ہے سکیرہ صاحب ہم مشتاق احمد سکیرہ صاحب سے بات کر رہے ہیں اس وقفے کے بعد اس کتوبوں کو آگے بڑھاتے ہیں بیلا کیس رشیس میں ہم آئی جی پنجاب مشتاق احمد سکیرہ صاحب سے بات کر رہے ہیں اور پولیسنگ کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک انتہائی اہم جو ہے وہ ایشو ہے اور بلکہ میرا اپنا جو اپروچ جو میری رہی ہے وہ یہی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ اسینچلی پولیس کا کام ہے ہمارا ہائیبرٹ موڈل ہے چلیں اس کے اوپر تو اور بحث ہو سکتی ہے لیکن آتے ہیں کچھ جو آپ نے انیشیٹیوز جو لیے ہیں اس کے حوالے سے اس میں بنیادی طور پر یہ crime on the run and police on the chase policy essentially broken window policing جس میں آپ نے یہ dolphin force بھی جو ہے وہ اب create کر دی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی یہ جو دوسری جو patrolling ہے جن کو آپ نے cars وغیرہ دیوی ہے وہ بھی ہے dolphin بھی ہے وہ بھی ہے پھر آپ کے police کے mobiles بھی ہیں تو یہ اسنی duplication جو ہے وہ آپ patrolling کی جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ نے پہلے point out کیا کہ دنیا ساری میں جتنے بھی department ہے institution ہے وہ سارے functional specialization کے طرف گئے ہیں اور اس ہی سے انہوں نے آگے ترقی کی اور develop کی ہے ہم بھی police میں اب functional specialization کی طرف جا رہے ہیں ہم نے investigation میں بھی جا رہے ہیں ہم نے ریڈی انویسٹیگیشن میں homicide investigation unit پورے پنجاب میں create کیے ان کو select کیے اچھے officer جو ہے ان کو training دیئے اور murder کی اب investigation پورے پنجاب میں جو ہے وہ unit کر رہے ہیں so they will only focus on homicide only homicide اس کے بعد آگے جی پٹولنگ کا سسٹم اب جیسے میں نے کہا کہ یہ بالکل ایٹیز کے بعد یہ fenomena develop ہویا ہے جو street crime والا جو تھا اب gradually اس میں انڈیسٹی آتی گی کیونکہ میں اس میں attraction بڑی تھی criminal کے لیے کہ وہ motorcycle پہ جاتے ہوئے کسی خاتون کا پرس نیچ کر لے اور اس محسوس کو اچھی خاصی خاص طور پہ پونشریہ میں مل جاتی ہے تو وہاں پہ بڑا quick response بھی چاہیے تھا اور تاکہ لوگوں کو بھی حساس خاص طور پہ خواتین ہیں elderly لوگوں کو ایک security کی حساس ہو کے police is around looking after their security اور police کا response بھی بہتر تو اس کے لیے Turkey جو ہے ہمیں already کافی police کے حوالے سے ہمیں وہ assist کر رہے تھے مختلف ہماری جو capacity building میں تو وہاں پہ یہ dolphin کا model exist کرتا تھا تو Turkish officer جو ہے وہ آئے اور انہوں نے ہمیں یہ model جو ہے وہ recommend کیا اور پھر انہیں سے ہم نے training بھی کروائی اور جو وہاں پہ model تھا وہی almost ہم نے یہاں پہ اس کو repli کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ broken window اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی حد تک reduction ہوئی یہ state crime ہے جہاں جہاں پہ وہ apply کر رہے ہیں حالانکہ ابھی وہ بہت کم تعداد میں ہے اس کی ابھی جب تعداد پوری بڑھ جائے گی جو actual strength پہ جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ state crime میں خاص کافی حد تک اس میں دیکھے نا ہمارا issue یہ ہے میرا کہ ہم جب کوئی چیز کرتے ہیں تو conceptualization کی stage سے لے کے اس کی evaluation کی stage تک آپ نے conceptualize کیا آپ نے ایک چیز بنائی ظاہر ہے اس کو آپ نے monetize بھی کرنا ہے کہ اتنا پیسہ اس کے پر خرچ ہوگا پھر جتنا پیسہ اس کے پر خرچ ہوا اس کو آپ نے پھر اس کی performance کی evaluation کے ساتھ رکھنا ہے کہ بھئی اگر میں نے دس کروڑ رپیہ خرچ کیا ہے اور performance جو ہے وہ on a scale of one to ten وہ نمبر دو پہ کھڑی ہے تو وہ بنیادی طور پہ پیسے کا زیاہ ہو رہا ہے اب اس میں police lines میں آپ کے جو بارہ ساڑھے بارہ ہزار لوگ ہیں جن کے لیے صاف پانی پینے کی جو ہے وہ facility نہیں ہے وہ ابھی جو ہے اپنا وہاں پہ عمر سعید ملک نے آ کے کافی کام کیا وہ بابر شاپ وغیرہ یہ وہ چیزیں بنائی police کے پاس dedicated hospital نہیں ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تو یہ کون conceptualize کرتا ہے کہ priority جو ہے وہ ہماری budget کی ہماری allocation کی کیا ہوگی یہ gradually تمام شعبوں میں ہم بہتری لا رہے ہیں my training کے جو ہمارے centers تھے ان میں بہت ساری missing facilities تھیں پچھلے سال ہم نے خاصے پیسے خرج کر کے ان کی missing facility ان کی toilet facilities ان کے جو classroomز ان کو بہتر کی ہے جس طرح اب آپ police lines کا ذکر کر رہے ہیں تو police lines کی بھی جو حالت بہتر کرنے کے لیے ہم نے کافی پچھلے سالوں نے تو عجو دی ہے کہ ان کے mess بہتر کی ہیں ان کے toilets بہتر کی ہیں ان کی بائر condition بہتر کی ہیں کیونکہ physical infrastructure پہ ایک تو time خاصا لگتا ہے اس کو improve کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں investment بھی خاصی چاہیے ہم نے پچھلے سال نئے جو ہے کوئی 76 police stations کی building ہم نے شروع کی ہیں اور 36 کی اس سے پہلے تھی اب ہماری کوشش ہے کہ ان سب کو ہم priority پہ complete کریں اور ان سب کو complete کرنے کے لیے کوئی 5 billion کے قریب ہماری requirement ہے تو اس سال کوئی 2 billion کی جو ہے وہ allocation ہے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ ساری spending ہو اور چونکہ یہ system سارے آپ کو بڑا بڑے cumbersome ہے contact award کرنے میں پھر execute کرنے میں پھر یہ cnw department کر رہا ہوتا ہے تو وہ time ضرور لگتا ہے لیکن یہ focus میں ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے یہ اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو broken window policing کے حوالے سے امریکہ میں یہ پچھلے 6-7 ماہ میں جو incidents ہوئے ہیں جس میں پولیس والوں سے شوٹنگ مزارا ہوئی ہیں لوگ مارے گئے ہیں تو یہ broken window policing کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ require دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ با اختیار ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ model لیں motorway police کا حالانکہ وہ ایک confined model ہے کیونکہ وہ ایک particular جگہ کے اوپر آپ نے ایک خاص طریقے سے جو ہے communication artery کو handle کرنا ہے لیکن اس model کی کامیابی کا راز جو ہے وہ بنیادی بلکل سادہ سا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے IGP مشتاق سکھیرہ کا بھی چلان کر دینا ہے انہوں نے اجاز حیدر کا بھی چلان کر دینا ہے انہوں نے جنرل سوئنٹسو کا بھی کرنا ہے انہوں نے ایک عام کوئی عاد یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے کسی قسم کی اسی لئے کوئی بندہ ان کے ساتھ بحث نہیں کرتا مسکرا کے جو ہے وہ جو ہے اپنا جرمانہ ادا کرتا لیکن جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے مسلم پنڈی میں جو پشلے دن ہو ہوا کہ جس میں ایک موصوف جو فارمر ایمینے ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے وہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے اور سی سی پیو جو ہے ہیس ٹو آلٹیمنٹلی گو یہ تو کوئی سگنل ہی نہیں ہے یہ تو پولیسنگ آپ کر ہی نہیں سکتے اگر اس قسم کی آپ کی انوائنمنٹ ہوگی دیکھیں ایک جو آپ نے موٹر وے کی مسال دیا آپ نے خود ہی پنشن کر دیا وہ ایک بڑی کلوزڈ انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کہنے ایک لبارٹی موڈل ہے کہ آپ اینڈ فرام ون اینڈ ٹو اینڈ اینڈ اپ کلوزڈ ایک اس انوائرمنٹ میں آپ لاغ انفورسمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں شروع سے ایک اچھا پریسیڈنڈ ڈیویلپ ہو گئے ہیں اور وہ ضروری بھی اس لیے تھا کہ جو بھی اس پہ سفر کر رہا تھا اگر وہ ٹریفل رولز کو فالو نہیں کر رہا تو پھر وہاں پہ بہت زیادہ قیالیٹیز ہوتی ہیں اور وہ شروع سے بڑا اچھا ہے گئے لیکن اس ہی موٹر وے پولیس کو جب آپ نے ایکسٹینڈ کیا باقی میجر ہائی ویس پہ تو وہ والا ریزلٹ نہیں آئے وہ اس لیہی نہیں آیا کہ وہ باقی ہائی ویس پہ پھر وہ اوپن انوائرمنٹ تھی اس لیے کلوز انوائرمنٹ نہیں تھی جو ان کو موٹر وے پہ آویلیبل تھی جیسے آپ پنڈی سے لاہور آپ موٹر وے پہ آئے لیکن چھوڑتا ہے وہ پھر بھی نہیں ہے آئی ویس پہ بھی نہیں چھوڑتا ہے لیکن وہ والی انفورسمنٹ بھی آپ کو نہیں نظر آتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ یور رائی کہ جو آپ کو اس کا امپیکٹ موٹر وے پہ نظر آتا وہ آپ کو جیٹی روڈ پہ یہ ہے کہ وہ جیٹی روڈ پہ نظر نہیں آتا کانون کا اطلاق بلا تقسیز جو ہے وہ کرتا ہے جی وہ بڑا اچھا ہے لیکن میں یہ بتانے کی کوش کر رہا ہوں کہ وہ ایک مثال بڑی اچھی انہوں نے سیٹ کر دی لیکن وہ امپیکٹ جو آپ کو موٹر وے پہ نظر آتا وہ جیٹی روڈ پہ نظر نہیں آتا چاہے وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے لیکن وہ اس طرح ٹریفک آرڈرلی نہیں ہے جیٹی روڈ پہ انسیڈنٹ مینشن کیا وہ کتن اس وجہ سے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی اس انسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ریزن اور اڈمسٹریٹیو ریزن تھی لیکن دیکھیں اگر ایک ایسے واقعے کے فوراں بعد ایک اتنا سینئر آفسر جو ہے وہ اٹوانسپر ہو رہا ہے تو اس کا سگنل جو ہے وہ اڈمسٹریٹیو ریزن نہیں واقعے کے ساتھ میں واقعے کے ساتھ اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ریزن اور ہیں وہ میں ابھی یہاں پہ منشن کرنا آچھا چلے میں نے ایک وقفے کے بعد اس گفتگو آگے بڑھاتے بلا کی سنشست پہ ہم بات کر رہے ہیں پولیسنگ کے حوالے سے مشتاق احمد سکھیرہ صاحب جو کہ آئی جی پنجاب ہیں ان کے ساتھ ہم میوے گفتگو ہیں اس میں میں نے ایک پوائنٹ تو کر لیا میں نے جب ناصر خان دورانی صاحب کا انٹریبیو کیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ وہ کتنے آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہوں اور کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی انٹرپیرنس نہیں ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں نے بھی وہی کی ہیں یہ جسرا جو آؤٹسورس کر دی ہے آپ نے پولیس میں بھرتیوں کا معاملہ جو ہے وہ انٹی ایس کے تھو پھر آپ نے پولیس میں جو سائیکلوجیکل پروفائلز ہیں سٹریس منجمنٹ پروفائلنگ وغیرہ اس کے لیے سائیکولوجسٹ جو ہے ان کو آپ نے بھرتی کیا ہے پھر یہ آپ نے ایٹ سیون ایٹ سیون جو کہ ڈیریکٹلی آپ کے پاس کمپلینٹس آتی ہیں پولیس کے حوالے سے اس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی پھر اس میں پنجاب کے پانچ بڑے شہروں میں آپ نے سی ٹی ڈی جو اتھانے ہیں ان کا قیام کیا اچھا یہ سی ٹی ڈی کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اس میں ایک فورس بنائی کاؤنٹر ٹیررزم فورس اس میں یہ ہوا کہ وہ کانسٹیبل کی بجائے اس کو کوپرل کا جائے گا اور وہ پیسے بھی خاصے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں وہ پندرہ سو کے قریب میرے خیال میں تین بیچنز اب تک وہ نکل گئے ان کی پرفارمنس کیا ہے ہم نے ان کے بارے میں سنا نہیں اس کے بعد کیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم دیپارٹمنٹ جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ انٹر ایکٹ نہیں کرتا اس لیے ان کی ویزیبیلیٹی اس طرح نہ ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے یہ تین طرح ان کو تین شعبہ میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ سارے انٹرنیشنل مارڈل سٹڈی کر کے جو اس کے مطابق ان کا ڈیزائن جو ہے وہ کیا گیا ایک انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے ان کا ایک آپریشن کا ہے اور ایک انٹیلینس کا ہے تو یہ تینوں شعبہ جو ہیں ان میں یہ کار پولل جو ہیں پہلے ان کا بیسک ٹریننگ ہوئی بیسک کورس کے بعد پھر ان کی جو پرفارمنس تھی اور جو سیکلوجیکل پرفائلنگ تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کو تقسیم کر کے تین شعبہ میں پھر آگے سپیشلائز ان کو ٹریننگ دی گئی تو اب وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال تو میں یہی دوں گا کہ پنجاب میں آپ کے بھی علم میں ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیکٹیرین حوالے سے لیٹ سے دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو جو کافر ڈیکلیر کرنے کی ہریٹک ڈیکلیر کرنے کیا ایک جو روایت یا ریت چل پڑی تھی اور وہ نظر آتا تھا کہ جیسے ان کو کبھی کوئی روک نہیں پائے گا اپنے جلسے جلوسوں میں تحریر و تقریر میں سرعام جو ہے ایک دوسرے کو بک کیا جاتا تھا اسی طرح جو ہمارے اکابری میں صحابہ کرانوں ان کے بارے میں بھی کچھ اکسٹریمیس ٹیلیمیٹ کسی ایک فقہ کے وہ بھی اس طرح کے گفتوں کر دے تھے لیکن اب پنجاب میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور یہ جو ہے یہ ان کانٹر ٹیرزم فورس کے لوں یہ جو خاص طور پر نیب کے بعد سی ٹی ڈی 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 ویلپ ہوئی کانٹر ٹیرزم فورس ڈی ویلپ ہوئی نئے لانس جو ہیں وہ پرامل گیٹ ہوئے اور بڑا اس کو ان کا سروس سٹرکچر جو ہے اور جو سی ٹی ڈی اگزسٹنگ سی ٹی ڈی تھی جو پہلے سی آئی ڈی تھی اور پھر سی ٹی ڈی بنی ان دونوں کے سروس سٹرکچرز میں فرق ہے یا یہ اب زم ہو گئے ہیں سی ٹی ڈی میں اس میں دو سٹیمز ہیں ایک سٹیمز ہیں جو پولیس آفسر وہاں پہ سی ٹی ڈی میں کام کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کارپورلز ہیں تو ان کا مکسن میچ کیا گیا کیونکہ کارپورلز سارے نئے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کا پولیسنگ کا کوئی ایکسپینئنس پہلے نہیں تھا تھیوریٹیکل اور ایدر وائز ڈینم ان کی بہت اچھی کی گئی تو نیچرلی جب تک وہ کوئی ایکسپینئنس گین نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو وہاں پہ پہلے تو یہ پولیس سے بلکل علیدہ ہی ان کو جو ہے نا وہ کر رہے تھے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت سی چیزیں شروع کرتے ہیں اور آئی مست سے کہ آپ نے بہت سے اچھے انیشٹیوٹیوز لیے ہیں مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا وہ ڈیٹیریو ریٹ ہو جاتی ہے ہم نے یہ ٹریفک وارڈنز کا بھی دیکھا اب یہ آپ یہ سسٹم باقی شروعوں میں بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں جب یہ ٹریفک وارڈنز آئے تھے تو یہ بہت سمارٹلی ڈریسٹ ہو بہت جو ہے نا چٹک ہوتے تھے لیکن اب ان کو دیکھیں تو ان کے کپڑے بھی ملگجے ہوتے ہیں اور یہ موٹر سائیکلوں پر ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ان کو پروانی ہوتی کہ ٹریفک ادھر سے جاری ہے ادھر سے جاری ہے کچھ نہیں پھر ہم نے ایلیٹ کا کانسٹ بہت اچھا تھا کہ آپ نے سپیشل آئیز فائٹنگ یونٹس بنانی ہے کہ جہاں پہ آپ نے انٹی ٹیررزم آپریشنز کرنے لیکن ایلیٹ کی ٹریننگ کے بعد اس کی جو ایمپلائیمنٹ ہوئی ہے اس کا اس کی ٹریننگ کے ساتھ اور اس کا جو اہداف تھے جو کانسٹ تھا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایلیٹ کے لوگ جو ہیں بی آئی پیز بی بی آئی پیز بی بی آئی پیز بی آئی پیز کے دوستوں رشتداروں کے ساتھ جو ہے وہ گارڈ ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو یہ جو ڈیٹیریوریشن ہے کانسٹ سے لے کے آگے تک اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے دیکھیں جب بھی ایلیٹ اور دونوں کا میں علیہ دہ علیہ دہ بتانا چاہوں گا ایلیٹ کو ڈیزائن کیا گیا ایک کانسٹ کے ساتھ ٹریننگ دی گی پھر اس کے بعد اس کو اپگریڈ کرنا ری ویم کرنا ایمپروف کرنا سسٹم کو اس پہ توجہ نہیں نہیں کی آپ کی بات ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو چیلنجز نئے کریئٹ ہوئے ہیں اس کے لیے ایلیٹ کو جو استعمال کرنا تھا اس حوالے سے بھی وہ سسٹم میں انکار پرنی کیا اب ہم نے ریسنٹلی جو ہے اس کی ری ویمپنگ کا کام شروع کیا اور ہم پہلے یہی ہوتا رہا کہ ان کو بہت اچھی ہم ٹریننگ دے کہ ہم میں فیل میں بھیج دیا اور پھر فیل میں ان کی فٹنس ان کی جو ایس او پیز پہ ان کو وہاں پہ اس کے مطابق ان کو کھڑا کرنا ان سے کام لینا وہ والی چیزیں محسی ہیں اس پہ ابھی ہم نے توجہ دیئے اور انشاءاللہ اور چھے منہوں میں آپ دیکھیں گے کہ الیر جو ہے وہ اس کی ری ویمپنگ کے بعد وہ آپ کو بہت اچھی فورس نظر آئے دی اسی طرح جو وارڈن کی آپ نے بات کی جب یہ وارڈن سسٹم ڈیزائن ہوا تھا تو پولیس آفسر تو سب نے کہا تھا کہ یہ آپ سنگل رینک حرار کی دنیا میں کوئی فورس نہیں ہے اور یہ آپ نہ کریں لیکن ایک ڈیسین تھا اس وقت وہ کر لیا گیا سب اڈسپیکٹر رینک سنگل رینک میں آپ نے ایک فورس کھڑی کر دی تو دنیا کی کوئی فورس سنگل رینک حرار کی بلکہ کوئی آرگنائزشن کام ہی نہیں کر سکتی کہ نہ اس کے اس کے سب آڈین ایٹ کو رینک ہے جونئر ہے اور سینئر رینک جو ہے اس کا ادروائز وہ سوپروائزری تھا اب آپ نے لیٹس اے اس فورس کے چار بندے امپلائے کر دی ہیں کسی ایک جگہ پر ڈپلائے ہیں تو چاروں کی ایک سنیارٹی ہے چاروں ایک کام پہ ہے وہ ایک دوسرے کو ڈسپلین ہی نہیں کر سکتے لیکن وہ بات پھر آگئی کہ ہم چیزوں کو کنسیپچلائز کرتے ہیں اس زمانے میں ایک پولٹیکل ڈسیزن لے لیتے ہیں پورک بیرل فنڈنگ ہم کرتے ہیں پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے اور اس میں پیسے کا زیادہ ہوتا ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی گورنمنٹ سے اس کی اپروول کرائی اگین اس کی ریویمپیں کی ابھی ہم نے ایک ٹریفک اسسٹنٹ کا کانسٹیبل رینک پہ ہم نے ایک نیا رینک ان کے نیچے کھڑا کریٹ کیا ہے اور جونیر وارڈن کا ہم نے اب ہم نے وارڈن والی انڈکشن جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے اب ہم ٹریفک اسسٹنٹ کریں گے ریکروٹ اور جونیر وارڈن کریں گے اور یہ جو ٹریفک وارڈن ہے ان کو ہم ان کی چوائس لے کے ہم پورے پنجاب میں ان کو ڈسپرس کریں گے آپ پورے پنجاب میں ایک ہی سسٹم لے ہیں اسے ایک تو ان کے پرموشن کے پروسپیکٹس وہ بہتر آئے کیونکہ اب یہ ڈسپرنٹل ہو گئے تھے ان کے پرموشن کے پراپر رول نہیں بنے تھے وہ رول ابھی ہم نے اپروف کروا لیے ہیں تو اب ان کے پرموشن کے پروسپیکٹس بھی بہتر ہو جائیں گے نیچے بھی ایک ان کے حرارکی کریٹ اب یہ پراپر ایک سٹیکچر جو ہے وہ حرارکی کل بن جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی فورس آپ کو بہتر پروامنس کرتی نظر آئے گی چالیں بہت بہت شکریہ سخیرہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا مشتاق احمد سخیرہ صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے پولیسن کے حوالے سے اس گفتگو سے ایک چیز بالکل واضح ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں میرے پاس بلکہ یہ ایک پوری لسٹ ہے اگر میں دیکھوں کوئی تیس کے قریب جو ہے وہ نئے انیشیٹیوز جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں جس میں پولیس کی اکاؤنٹیبلیٹی کے حوالے سے کمپلینٹس کے حوالے سے اور یہ جس طرح ڈالفن فورس کی بات ہو رہی ہے لیکن بہت سے سوالات جو ہیں وہ ابھی تک ہیں مثال کے طور پہ جو کہہ رہا صاحب سی پی ایل سی کا ایک کانسپٹ جو ہے جو کہ یہاں پہ اس طریقے سے کبھی بھی نہیں آیا جس طریقے سے کراچی میں ہوتا تھا وہ بھی ایک تاکہ پولیس کی جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ہے وہ بھی موجود ہو میٹرپولیٹن پولیسنگ کے حوالے سے بھی اور پولیس ری ارگنیزیشن کے حوالے سے بہرحال از ای سیڈ ویل کیپ انویسٹیڈ ان انگیشت یہ جو پولیسنگ کے جو افیرز ہیں ان کے اوپر ہم اپنی نگاہ ضرور رکھیں گے آج کے پروگرام کا بہت حتم ہو آپ مجھے اجازت لیے خدا حافظ